بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم صلوات برمحمد وآلہ دعا ہے کہ خدا حسین آپ سب کا ذکر حسین میں شامل ہونا اسے قبول و منظور فرمائے اور دعا یہ ہے کہ ذکر حسین کی جتنی برکتیں سعادتیں رفتیں عظمتیں پروردگار کائنات میں تقسیم کرتا ہے آج ان برکتوں سعادتوں رفتوں اور عظمتوں کو انعزاداروں کے دامن میں بھر دے خصوصا جو بیمار حال ہیں پروردگار عالم ہم اسی ذکر خیر کے صدقے سے انہیں شفایابیاں عطا فرمائے جو چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر ہوں اس گھر میں قصر حسین تعمیر ہو پروردگار عالم عباس کے لیے قصر حسین کے لیے ہر عزدار کو اس کا اپنا گھر عطا فرمائے پروردگار جو تبرک حسین اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرنا چاہتا ہے اسے استطاعتیں عطا فرمائے آیام آزام مجلسوں اور جلوس میں شرکت کے لیے صحتیں عطا فرمائے پروردگار سبیلِ حسین کے لیے ماتمِ حسین کے لیے استطاعتوں سے عزداروں کو نواز دے بانیانِ مجلس منتظمینِ مجلس کو اتنا عطا فرمائے کہ تاہ شرطہ قیامت وہ یوں ہی دربارِ حسین سجا کر حسین کی رعایہ کو اسی طرح بلاتے رہیں پروردگارِ عالم ہم سب کی ایک ہی دلِ دعا ہمارے وارث ہمارے وصیحہ ہمارے امام کا جلدہ جلدہ بھور فرما دے اس قدر بلند درود پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں ماتمی مجلسِ آزا ہے تو کوشش یہی ہے کہ قلیل وقت میں جلیل ذکر ہو جائے سلامت رہے ہیں آباد کیونکہ یہ جلیل القدر ذکر کئی مقدر سمار چکا ہے دنیا نے دیکھا ہے جہنم میں جانے والا ہر بھی ایک رات میں نسبتِ حسین پاتا گیا جنت میں داخل ہوتا گیا یہ مقدر سوارنے والا دروازہ ہے یہ تقدیر جگانے والا دروازہ ہے یہ وہ دروازہ ہے جس پر روٹیاں مانگنے کے لیے فقیر بن کر وہ نہیں آیا کرتے تھے عزت مانگنے آتے تھے طاقت مانگنے آتے تھے عبادت مانگنے آتے تھے دنیا کو بتاتے تھے کہ فرشتے اپنی عبادتیں اس دہلیز پہ آکے کرتے ہیں اور دنیا اپنی عبادت فرشتوں کو دے کے کہتی ہے کہ جاؤ رب کی بارگاہ میں لے جاؤ لیکن دنیا کیا جانے جن کے ذریعے لوگ اپنی عبادت بھیجتے ہیں وہ در سیدہ پہ آگے بھیک آباد رہے سلامت رہے جیتے رہے وہ اس دہلیز پہ آتے ہیں کبھی عطیم بن کر کبھی عصیر بن کر کبھی مسکین بر کر بتا رہے ہیں آسمان والوں کی کیا اوقات ہے ان کی دہلیز کے آگے آسمان والے کیا ہیں جس کو دیکھنا پڑتا ہے سر اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے لیکن فرشِ عزا حسین نے زمین پر بچھایا ہے اور کہا ہے کہ یہ میرے فضل کا ایسا حصہ ہے کہ اللہ عادل ہے حسین فضل والا ہے اللہ نے عادل سے عرش کو مولا کیا حسین نے فضل سے فرش کو مولا جیتے رہے ہیں کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جس طرح کوئی بھی نار کو گلزار نہیں کر سکتا ایسے ہی کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے موسیٰ کی طرح کوئی دریا میں راستہ نہیں بنا سکتا ویسے ہی گناہگار جنت میں جا نہیں سکتا جیسے کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا اسی طرح کوئی گناہگار جنت میں جا نہیں سکتا لیکن آج اللہ کے عدل کی بات نہیں ہے اللہ کے فضل کی بات ہے اگر نار کو گلنار کرنا ہو تو ابراہیم کر سکتے ہیں دریا میں راستہ بنانا ہو تو موسیٰ کر سکتے ہیں اور اگر مردے کو زندہ کرنا ہو تو عیسیٰ کر سکتے ہیں اور اگر گناہگار کو جنت میں لے جانا ہو حسائے سلامت رہے آباد جنا سلامت رہے آباد جیتے رہے اللہ آدل ہے مولا علی سے کسی نے پوچھا وہ کیا شئے ہے جو اللہ نہیں جانتا وہ کیا شئے ہے جو اللہ نہیں جانتا کہا وہ ظلم ہے جو اللہ نہیں جانتا تو کہا اللہ جانتا کیا ہے کہا اللہ آدل جانتا اور اس نے کہا اللہ ظلف فضل العظیمہ وہ ہستی وہ ہے جو فضل بھی کرتی ہے مگر آدل کے ساتھ کرتی ہے اب آدل کہتے ہیں اسے جو لوہ محفوظ میں لکھ کس کی کیا تقریر ہے کس کی کیا تدبیر ہے تو دنیا آدل کے مطابق اگر چلے تو اس کا انصاف ایسا ہے کہ صرف نیک کو جنت ملے گی بد کو جہنم ملے گا لیکن میں جن کے گھرانے کا ذکر کر رہا ہوں وہی علی ابن ابی طالب ایک دن نماز پڑھنے والے ہیں ایک شخص نے آ کے کہا یا علی یا علی کتنی نیکیاں ہیں کتنے گناہ ہیں ذرا گنوائیں تو علی نے کہا ہب حسنہ و بغضی سیئے ہماری حب حسنہ ہے ہمارا بغض ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے تو کہا یا علی یا علی نیکیوں کا بتائیں کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو میں وہ علی ہوں جس نے نہ آج تک نیکی کی جس نے نہ آج تک برائی کی کہا برائی کا تو مان لیتے ہیں یا علی یہ نیکی کیسے نہیں کی آپ نے کہا بدی بھی نفس کرتا ہے نیکی بھی نفس کرتا ہے علی کیا کرے اس کا نفس اس کا نہیں ہے اللہ اللہ سلامت رہے آباد آباد رہے سلامت رہے جیتے رہے جیتے رہے سلامت رہے آباد رہے کیونکہ ماتمیوں کی نظر کرنا ہے نظرانہ عقیدت کہ کہاں آ کر بیٹھتے ہیں کس کا ماتم گھڑتے ہیں یہ وہ ہیں جن کا نفس نفس اللہ ہے جن کا عدل عدل اللہ ہے جن کا فضل فضل اللہ ہے اب عدل یہ ہے کہ اس نے لکھ دیا کہ لوہ محفوظ پہ جس جس کی جو تقدیر ہے اس لیے راہب نے آ کے اتمام حجت کروا دیا کہا حسین عدل یہ ہے عدل یہ ہے کہ میرے نصیب میں بیٹا نہیں ذرا اپنا فضل تو کر دے اللہ اکبر سلامت رہے سلامت رہے سب نے سنا ہوا سب نے سنا ہوا ہے نبی نے کہا عدل کا یہ تقاضہ ہے اولاد نہیں ہے حسین نے کہا ہم فضل کرتے ہیں آئیے دور حاضر کے فضل کی طرف چلتے ہیں میں سمیٹتا چلوں بیان کو سکوپ انجینئرنگ ایک سبجیکٹ ہے جو یہاں پر نوجوان ہیں وہ جانتے ہوں گے اس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ جو عمارت بن رہی انجینئرز نے کربلا کو دیکھا کربلا کا اہاتہ بنایا اہاتہ بنا کے کہا عدل یہ ہے کہ کربلا میں صرف اٹھارہ لاکھ لوگ آسکتے ہیں حسین نے بڑھ کے کہا یہ عدل کی نہیں فضل کی جگہ سلامت رہے لبی یا سی لبی یا سی لبی یا سی لبی یا سی لبی آباد رہے سلامت رہے کیونکہ حسین ایسے فازل کا نام ہے ایسے فضیل کا نام ہے ایسے فضل کرنے والے کا نام ہے کہ جہاں دنیا کہتی ہے عدل یہ ہے کہ اٹھارہ لاکھ آئیں حسین کہتا ہے آؤ میں کائنات کو کربلا میں سمیٹ کے دیکھا بلا کہ اللہ سلامت رہے آقبال کائنات کو سمیٹ کے کائنات کو چاہے تو حسین سمیٹ کر اکھٹا کر دیتا ہے آج کو دنیا علج چکی ہے ان بحثوں میں کہ عزداری مستحب عزداری واجب عزداری سنت لیکن اگر کول رسول کو دیکھو تو کول رسول ہے الحسین ومینی وانا من الحسین احب اللہ من احب الحسین اے اللہ تو محبت کر اس سے جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ تو محبت کر اس سے جو حسین سے محبت کرتا ہے معلوم ہوا جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اب فیصلہ ہو گیا جو سنت سمجھتا ہے سمجھے جو مستحب سمجھتا ہے سمجھے جو واجب سمجھتا ہے سمجھے رسول نے کہہ دیا اللہ کے نزدیک حسین کی عزداری نہ سنت نہ واجب نہ مستحب یہ قربت اللہ آباد رہے سلامت رہے جیتے رہے آباد جیتے رہے سلامت رہے رہے سلامت رہیں آباد رہیں بس آخری بات کہنے لگا ہوں اور تمام ہو کر کمال پہ پہنچے گا یہ ذکر کیونکہ ہم ان کے ذکر میں آئے ہوئے ہیں کہ جس ذکر میں چلنا بھی نبی نے سکھایا ہے بولنا بھی نبی نے سکھایا ہے ہر قدم نبی کا کیا ہوا ہم کرتے آئے ہیں کیوں بھول گئی دنیا عدل یہ تھا کہ حسین نے کہا سواری کہاں ہے نبی نے کہا عدل چھوڑ فضل یہ ہے کہ تُو سوار ہے رسول سواری بس میں بیان سمیٹ رہا ہوں اب نبی نے کیا کیا رسول نے اصول کو سوار کیا بھئی ہر کسی کا عقیدہ ہے معصومین ہے نبی ہے پھر اللہ ہے اور ہم تو یہی انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے معصومین سے مانگیں پھر نبی پہ پہنچیں پھر اللہ پہ پہنچیں اب ہمیں تو معلوم ہے کہ نبی سے اوپر اللہ ہے اب کیا کریں جہاں مہرے نبوات وہاں حسین بیٹھا ہے سجدے سے سر اٹھا اٹھا کے ہر صحابی نہ دیکھا اور اسے کیا نظر آیا نظر آنا وہ چاہیے تھا نظر ہوسا ہے اللہ حسین اللہ حسین لبیٹ یا حسین لبیٹ یا حسین لبیٹ یا حسین لبیٹ یا حسین لے آنی آنی اسی لیے جس طلب ہو اللہ کی وہ کربلا جائے کسی میں اتنی پرواز کہاں جبریل کو روک دیا جاتا ہے جہاں وہ رہتا ہے کہا اب وہ کربلا میں رہتا ہے جو اللہ سے ملنا چاہے وہ کربلا جائے دعا یہی ہے کہ آپ سب بھی کربلا جائے کیونکہ یہ وہ دن ہیں کہ جن میں علی کی بیٹی زندان میں کہہ رہی تھی سجاد مجھے کسی طرح کربلا لے جا اتنا عرصہ بیت گیا ہے نہ جانے کسی نے حسین کے بے کفن لاشے کو دفن کیا ہوگا کہ نہیں جزاک اللہ یہ وہ دن آگئے ہیں پندرہ سفر ہے نا کتنے دن رہ گئے حسین کے چہلوم میں چہلوم میں کتنے دن رہ گئے لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ فقط حسین کا چہلوم نہیں ہے حبیب ابن مظاہر کا بھی ہے مسلم ابن اوسجا کا بھی ہے ہور کا بھی چہلوم ہے کیا کہوں اکبر کا بھی چہلوم ہے کتنے پرسے ہیں جو زہرہ کو دینے ہیں کتنے پرسے ہیں کتنی طلب تھی جناب زینب آلیہ کو کہ چہلوم منایا جائے ابھی بس کچھ عرصے میں صدایں گونجیں گی ہر عزا خانے سے الویدہ سیدہ یہ جانے والے ہیں نا تو کوشش کرنا علی کی بیٹیاں تم سے راضی ہو کر جائیں چہلوم قریب ہے نا علی کی بیٹیاں تم سب سے راضی ہو کر جائیں اور جس سے یہ راضی ہو گئی اس سے رب راضی ہو گیا مگر پوچھا گیا علی کی بیٹی ہو ہم چہلوم پر پرسا دیں تو کس طرح دیں زینب بڑھیں اور بولیں میرے حسین پہ ایسے رونا جیسے جوان بیٹے کی مید بار کوئی ضعیف ما اپنے بار بکھرا کے رو کوشش کرنی ہے کہ جہاں چہلوم کا جلوس ہو جہاں مجلس ہو ضرور جانا اللہ جانے کہ سازہ خانے میں علی کی بیٹیاں پرسا لینے کے لئے آئی ہوئی ہوں یہی تو ہوا کہ سید سجاد ایجاز امامت سے کربلا پہنچے ایجاز امامت سے کربلا پہنچے بس تین جملے ہیں اور اس کے بعد صدائے یا حسین کہا ایجاز امامت سے سید سجاد کربلا پہنچے تو کیا دیکھا بنی اسد کھڑے ہیں پریشان ہیں یہ کس کا جسم ہے یہ کس کا سر ہے ہم کیسے دفن کریں ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بنی اسد والو واپس چلے جاؤ اب سجاد جانے اور شہیدوں کے لاشے جانے اب سجاد نے تدفین شروع کی اللہ جانے قاسم کو کیسے چنا ہوگا اللہ جانے اسغر کو کیسے ڈھوڑا ہوگا اللہ جانے کیسی کیسی منزلیں ہیں مگر روایت بتاتی ہے جب اکبر کے لاشے پہ سید سجاد آئے تو کہا اکبر اکبر تو نہیں جانتا تیرا قاتل میرے ساتھ سفر میں تھا بس تین جملوں کی ذہبت ہے علی اکبر آپ نہیں جانتے آپ کا قاتل مسکرا مسکرا کے ہمیں دیکھا کرتا تھا کہ میں ہی ہوں برچی مارنے والا اور پھر سید سجاد اب باس کی لہت پہ آئے اور ایسے روئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ روتا ہے سید سجاد نے روکے کہا غازی عباس چچا بہت یاد آئی جب بھی سکینہ نے تمہچہ کھایا اس نے آپ کو صدا دی جب بھی زینب نے پتھر کھا ایسا آخری جملے کی ذہب کہا سید سجاد بابا کے لاشے پہ پہنچے اور بابا کے لاشے پہ پہنچ کہنے لگے بابا بابا اکبر کا شہید ہونا آسان تھا بابا عباس کا شہید ہونا آسان تھا بابا قاسم کا پامال ہونا آسان تھا کیونکہ اکبر ایک مرتبہ شہید ہوئے اب باس ایک مرتبہ شہید ہوئے قاسم ایک مرتبہ شہید ہوئے لیکن بابا تیرا سجاد کبھی کوفے کے بازار میں کبھی شام کے بازار میں پھوپیوں کے برن آسار دیکھتا رہا شہید ہوتا رہا ماتمِ حسائی ماتمِ حسائی